اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اسے چپٹر نمبر فور انڈرسٹینڈنگ ریسرچ فلسفیز اینڈ اپروچز ہم نے پچھلے چپٹر میں لٹریچر ریویو کے حالے سے بہت سارے چیزیں سیکھیں تھیں لٹریچر ریویو کیسے کیا جاتا ہے اس کی کونکورشی ٹکنیکس ہیں پلجرزم کیا ہوتا ہے اسے کیسے بچتے ہیں اس چپٹر میں ہم کچھ ریسرچ فلسفیز کے بارے میں جانیں گے اور کچھ ریسرچ اپروچز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ریسرچ فلسفیز اینڈ اپروچز کے بارے میں جانے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں اس سے پہلے میں تھیری کی ڈیفنیشن جو ہے وہ ریوائز کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ ہم نے پہلے پڑھی ہے لیکن پھر ہم اس کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں what is the theory what is the theory a formulation regarding the cause and effect relationship between two or more variables which may or may not have been tested theory کیا ہے a formulation a formula regarding the cause and effect relationship ایک ایسا فارمولا ہے جو کہ cause and effect relationship کی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے between two or more variables in other words we can say that when two or more variables enter into our relationship on the basis of cause and effect that is called theory پھر سنیں theory کیا ہوتی ہے جب دو یا دو سے زائد variables آپس میں ملتے ہیں اور ان کا relationship جو ہوتا ہے ان میں سے ایک cause ہوتی ہے اور ایک effect ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ ایک theory ہے اب یہ variables دو یا دو سے زائد کیسے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے دو قازز ہوں ایک effect ہو یا دو effect ہوں اس کی تین causes ہوں it is possible لیکن simple یہ ہے کہ at least two variables ہوں گے ان میں سے ایک cause ہوگا اور ایک ایک effect ہوگا that is called theory مثال کے طور پر اگر loft demand کو دیکھیں demand اور price کے function کو دیکھیں تو اس میں سے ایک cause ایک effect ہے price کے اوپر جانے سے demand کام ہو جاتی ہے price کے نیچے آنے سے demand جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے لہٰذا ان میں سے دو variables میں سے ایک cause ہے اور ایک effect ہے اور یہ دونوں ملکے ایک theory کی روپ میں ظاہر ہوتے ہیں which may اور may not have been tested اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ variables اور یہ relationship پہلے check ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں جب بھی آپ کوئی نئی research کریں گے اور search کے طرح کوئی نیا relationship develop کریں گے جس کی بنیاد cause and effect ہوگی that will be comma theory theory کی ہماری social senses کے اندر بہت زیادہ importance ہے management senses میں بہت زیادہ importance ہے اور جب بھی ہم cause and effect کی بنیاد پہ relationship proof کرتے ہیں especially human source management کے اندر marketing کے اندر ہمیں theory کا سارا لینا پڑتا ہے جیسے کہ social exchange theory theory of motivation effective event theory like that ان تمام theories کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز بڑی واضح نظر آئے گی کہ یہ variables ہوں گے minimum دو اور ان variables کا پس میں relationship جو گا cause and effect کی طرح ہوگا ایک cause ہوگا اور ایک اس کا effect ہوگا لہٰذا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ theory جو ہے وہ کیا ہوتی اس کے بعد next چیز جو بڑی important ہے جو کہ overall chapter chapter کا overview بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے explain کروں theory understanding issues of data collection and analysis the search onion یہ search onion اس کو کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ غور کریں گے تو یہ layers کے اندر جو ہے یہ diagram جو ہے وہ بنائی گئی ہے یہ layers کے اندر بنائی گے diagram جو ہے یہ basically onions کی شکل میں ہے onions کی layer کی شکل میں ہے لہٰذا اس کو research onion جو ہے کہا جاتا ہے سب سے اوپر والا پہلی layer اگر آپ دیکھیں تو یہ philosophies ہیں جو کہا کہ ہم detail میں پڑھیں گے number one positiveism کیا ہے realism کیا ہے interpretivism کیا ہے pragmatism کیا ہے these are the most popular philosophies in research پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس chapter میں approaches different approaches کون کون سے ہیں deductive and indirective approach یہ دو approaches ہم دیکھیں گے اس کے بعد strategies دیکھیں گے third layer کے اندر experimental strategies survey ہے case study ہے action research ہے grounded theory ہے ethnography ہے archival research اس کے بعد ہم choices کے حوالے سے دیکھیں گے different methods کی اس میں mono method ہے mix method ہے multi method ہے یہ دیکھیں گے اس کے بعد time horizons کے حوالے سے time frame کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کچھ studies جو ہیں وہ cross sections ہوتی ہیں کچھ longitudinal ہوتی ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے cross section کیا چیز ہے longitudinal کیا چیز ہے پھر techniques and procedures پھر ہم دیکھیں گے techniques and procedure data collection and analysis data analysis کے حوالے سے کس طریقے سے ہم data collect کرتے ہیں اور اس data analysis کرنے کی کیا کا techniques ہیں کس طریقے سے ہم sample لیتے ہیں sample selection strategy جو ہے وہ کیا ہوتی ہے unit کیا ہوتا ہے population کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس chapter کے اندر جو ہم review کریں گے ان جرنل اب دوبارہ دیکھئے تو research journey ان کے بعد اور سے دیکھیں گے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ بتا دی گئی ہیں اس میں philosophies بتا دی گئی ہیں آپ کو different approaches جو ہیں وہ بتا دی گئی ہیں strategies بتا دی گئی ہیں choices ہیں method کے حوالے سے time frame کے حوالے سے دو options آپ کو بتا دی گئی ہیں techniques and procedures کے حوالے سے جو ہیں وہ چیزیں بتا دی گئی ہیں لہٰذا اس chapter میں chapter number 4 جو ہے اس میں ہم اس diagram کو details سے آنے والے lectures میں one by one دیکھیں گے اور ان کا role جو ہے وہ کیا ہے لہٰذا اس chapter کو اور آنے والے lectures کو آپ نے وہاں سے سننا ہے اور ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے یہ تھوڑا سا philosophy کے perspective میں چیزیں ہوں گی تھوڑی سی مشکل ہوں گی terminology آپ کے لئے نہیں ہوگی لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تھوڑی سی توجہ رکھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس chapter کو سمجھ لیں گے اور اس میں اسمال کی جانے والی ساری چیزیں جو ہے ہمارے knowledge میں آئیں گی کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آنے والے chapters میں practically ہم دیکھیں گے یہاں بھی ہم practical دیکھ رہے ہیں آنے والے chapters میں ہم ان کو practically دیکھیں گے with the examples okay thank you موسیقی